رکوع کے بعد ہاتھ باننا شروع کر دیا بعض علماء نے اور ان کی تحقیق یہی ہے کہ اس قیام میں بھی ہاتھ باننے تھی مگر صحیح بات یہی ہے جس پر جمہور بھی عمل پہ رہا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہی بات کبھی نظر آتی ہے کہ قیام پہلا جو آیا نا جس میں قرآن تھی رہتی ہے اس میں ہاتھ باننے تھی رکوع کے بعد جو آیا نا اس میں ہاتھ باننے تھی کوئی قضی دلیل نہیں اس لیے اسے اعتراض ہی کرنا تھی نہیں بانگ لیتے جزاکم اللہ